پی آئی اے کی جوائننگ لگ بک انہوں نے آٹھ سے پہلے کی تھی اور ان کو بچپین سے شوق تھا کہ میں نے رشتز بند ہے بہت ان کو شوق تھا پی آئی اے میں جانے کا میں نے پی آئی اے میں جانے پی آئی اے میں جانے وہ بھی اسی بات پہ کہتے ہیں میں صبح جاؤں گی شام کو آج ہوں پاپا کہتے ہیں پاپا دو گھنٹی کا فلائٹ ہے میں بھی آئی بس شہدت کا تو ایک ایسا رتبہ ہے جو جس کے کوئی اگزیمپل نہیں ہے کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ تعالی ان کو شہدت دی بہت مجھے فکر محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کا بھائی ہوں سلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی آئی اے کی فلائٹ 8303 جو کہ لاہور سے کراچی جاتے ہوئے کریش ہو گی تھی اس میں ائر ہوسٹس انم خان جو ہے وہ بھی شہید ہو گئی تھی تو انم خان کے والد اور ان کے بھائی ابھی کراچی جا چکے ہیں ان کا اجست خاکی لینے کے لیے تاکہ یہاں پہ آسکے اور یہاں پہ جو ان کے لوائکین موجود ہیں ان کو سکون آجائے کہ ان کے جو شہید کے درجے پہ فائز ہو چکی ہیں انم خان وہ یہاں پہ ہے اور ان کے اچھے سے تدفین کر سکے میرے ساتھ انم خان کے جو بھائی ہے حمزہ خان موجود ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ انم خان جو ہے وہ حقیقی زندگی میں کیسی تھی اور کیا کیا ان کے آگے کی پلاننگ تھی اور اس کے علاوہ کیا وہ جاتے ہیں کچھ ایسا کہا گئی تھی کہ وہ شہید ہو جائیں گے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وہ ایک توہ ہماری گھر میں سب سے بڑی تھی مطلب میرے ہمارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور بہت ہسمک بہت ہسمک ہر کسی کے ساتھ ان کا اچھا بانتا ہر کسی کی مدد کرتے تھے اور بہت نیک تھی بہت ہر کسی کی مدد کرتے تھے آپ سب سے بہن بھائیوں میں کتنے بہن بھائیوں اور ان کا کتنا نمبر تھا وہ ہم چاہر بہن بھائی ہیں تین بہن ہے اور میں بھائی وہ سب سے بڑھی ہوتی پہ Kita کی جوائنگ تھی وہ کب کیتھی انہوں نے پہ ایک جوائنگ لگ بھک انہوں نے آٹھ سے پہلے کی تھی اور ان کو بچپین سے شوق تھا کہ میں نے رشتز بننا ہے بہت دن کو شوق تھا پی آئی اے میں جانے کا میں نے پی آئی اے میں جانے پی آئی اے میں جانے پی آئی اے میں جانے پی آئی اے میں تھے پھر پاپا کے ریٹائیمنٹ کے بعد انہوں نے 2012 میں جوائننگ کی اپنی اور ان کے ایک ڈریم تھا کہ میں نے اتنے جانے لائن میں وہ انہوں نے پورا کیا اچھا جس دن وہ شہید ہوئی تھی آپ کے ان سے آخری بات کیا آخری ملاقات کیا ہوئی تھی اور کیا انہوں نے کہا تھا آپ سے ہم نے سہری کی جسا تھا انہوں نے میرے سہری بنائی انہوں نے سہری کا سامان جو بھی کچھ انہوں نے کیا صبح ہم نے نماز پڑھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے صبح اٹھا دینا کیونکہ میری فلائٹ میں نے جانے دس پجے اور پھر پاپا نے ان کو نو بج اٹھا دیا میں جب اٹھا رہی تھی میں جب سہرہ تھا کیونکہ میں سہری کے بعد میں زیادہ سوتا ہوں تو میں نے سب ایک جھلک دیکھا تھا ان کو اور پھر وہ چل گئی تھی اور پاپا چھوڑنے کے تھی ان کو گاری تک اور پاپا کو کہتی کہ پاپا سہرے وہ افتاری بنا کر رکھنا میں پونے چھتے گا جوں گی افتاری گھر آکے ہی کروں گی ایک تو رمضان ہے رمضان میں روزے کے ساتھ تھی کیونکہ رمضان میں جو بھی فوت ہوتا ہے وہ تو بغیر حساب کے جنتی ہے وہ تو شہادت کے رتبے پہ چلی گئی ہے یعنی کہ ڈبل جو ہے وہ رتبے پہ چلی گئی ہے اچھا مجھے ان کے بارے میں یہ بتائیں کہ پی آئیے کے علاوہ وہ انٹرنیشنل نیشنل کون سی پروازوں پہ زیادہ تر جاتی تھی وہ ہر کسی پرواز پہ جاتی تھی ان کا یہ تھا کہ مجھے جو میری روشٹر فلائٹ ہے میں اس پر رہوں جو مجھے صحیح ہے مجھے جس پر فلائٹ پہ ڈیٹیل کیا گیا میں اس پر فلائٹ پہ رہوں جو بھی آتی تھی وہ ان پر دل جاتی تھی اتنا کچھ ایشیو نہیں منتی تھی یہ جو فلائٹ تھی ان میں ان کا نام تو نہیں تھا لیکن بائے چانس ان کا نام آیا شہیدوں میں اور وہ فلائٹ میں جانا تھا اور وہ شہادت کے رتبے پہ وہ چلی گئی ہے تو ایسا کیا تھا جب وہ آپ نے ان کی خبر سنی کہ وہ شہید ہو گئی ہے تو آپ کے کیا جس بات تھے کیا ایسا ساتھ تھے پہلے تو ان کی فلائٹ تھی فیصلہ بات کی وہ جانا ان کے ڈیٹیل ان کو فیصلہ بات پہ کھلیا گیا تھا فیصلہ بات سے پھر ابوڈا بھی اور ان کا یہ تھا کہ میں اید گھر آکے کروں چونکہ ان کی اس دن سٹینڈ پہ تھا اور ان کے بعد ان کے چارٹ چھٹی آتی تو وہ کہی تھی میں اید گھر آکے کروں اس لیے انہوں نے اپنے آفیس کہا کہ اگر ایف پوسیبل کہ مجھے اس فلائٹ سے اٹھا کری ہو اور فلائٹ پہ کر دیا تو انہوں نے کہا اچھا اگر اس پر نہیں تو یہ ہے کراچی اپن ڈاؤن سوبر جاؤ گی شام کو آج ہوگی اور ہم لوگ بھی یہ تھے کہ اچھا سوبر جائیں گی شام کو آج ہوگی مطلب اید گھر پی ہوگی آرام سے ہم لوگ دو دن پہلے وہ اید پہ رہیں گی اور چانڈ پہ بھی ہوں گی اید پہ بھی آرام سے ہم لوگ گھر پہ گو ساریں گے وہ بھی اسی بات پہ رہے گی سوبر جاؤں گی شام کو آج ہوں گی پاپا پا دو خرنڈے کا فلائٹ ہے میں بھی آئی بس انہوں نے اید کے لئے اپنے کپڑے بنائے تھے بہت ایکسائٹیٹیٹر ہوں گئی انہوں نے درس سلوایے اپنے کپڑے یہ دیزائننگ سب کروایا بہت ایکسائٹیٹر میں ہوں گی یہ بھی اپنی چیزیں لائیں مہندی آپ کے ساتھ کتنی ان کی دوستی تھی کتنی باتیں شیئر کر لیتے تھے دکسو کی ہر چیز ان سے شیئر کر لیتےえば مجھے ان کا ہر چیز پتہ تھا سب باتیں مجھ سے شیئر کرتی ہم میں شاید بہت بات 담ج تا بہت ہوا معلومہ اور وہ بھی میرے بہت دٹا ہر بات انہوں نےcesso شیئر کر میں سا ہر بات شیئر کرتی کچھ بھی مجھے حلپ کی ضروری انہوں نے مجھے ہمیشہ مدد کی کچھ بھی انہوں نے مجھے ایسا چھوڑا نہیں کہ بس ہاں جا میرے بھائی کیا چاہیے تو لیا اچھا یہ جو میں مانگتا سارے لارڈ جو تھے وہ اکلوتا بھائی تھا تو وہ آپ کے اٹھاتی تھی ہاں جی میں جو بھی موں سے نکالتا وہ مجھے آرام سا کر دیتا پاپا ادھر ہیں میں جانتا ہوں میرے پاپا بھی بہت حمد پر لے ہیں وہ ادھر ہیں میں بس یہ چاہ رہا کہ پاپا کو جل سے جلد آپ کی بوڈی میل سے اور وہ لے ہیں پاپا کو تطفیر یہاں پہ مقامی قبرستان میں کریں گے سر ہاں جی یہاں پہ ہمارے قبرستان ہے لہور میں ہم مدر ہی کریں گے میرے ہماری بڑی لادلی بتیجی تھی سب سے پہلی بتیجی سب سے بڑے بھائی کی بیٹی تھے جب یہ برث ہوئی ہے تو دیفنیٹ سارے ہمارے بھائی اسے پیار کرتے تھے ہمارے پاس پہلی بتیجی آئی تھی ماشاء اللہ اللہ تعالی ہمیں دی لی تھی اس سارے بھائی اسے پیار کرتے تھےALI اور اس کو آہستہ آہستہ جو بھی کام ہوتا تھا کبھی کوئی بھائی اٹھا کے لے جانتا تھا کبھی کوئی بھائی اسے برزنے گھر لے جاتا تھا سارے بھائی بھائی ماشاء اللہ پیار کرتے تھے بتیجی کو ع genuine آپ کی ان سے آخری بات کیا ہوئی تھی ملاقات کب ہوئی تی آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی تین دن پہلے بس بس وہ امی کے پاس آئی تھی بتا رہی تھی میں میں منجسٹر فرائٹ کر کے آئی ہوں اس کے بعد میں کارٹینہ میں رہے کے بعد پھر میں گھر آگئی ہوں پھر وہ امیر ساری بات کی انہوں نے آکے میری بھابی بھی ساتھ آئی تھی وہ ساتھ ہی مرا گھر ہے تو وہاں بیٹھ کے ساری باتیں ہوئی تھی اس اتنی اتنی میری جھلک ہوئی اس کے بعد ملاقات نہیں ہوئی پھر وہ جس طرح ہم گئے ہیں جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تو اس کے بعد ہی خبر ملی ہمیں تو پھر فوراں ہم جمعہ سے پڑھ آپ کے خاندان میں کوئی شہید ہوا ہے اس سے پہلے ہمارے خاندان میں پہلی شہدت نصیب ہوئی ہے مریبتی جی کو ماشاءاللہ کتنا فخر محسوس کر رہے ہیں اور کیا بتانا چاہیں گے کہ جو شہید کے جو خاندان ہیں جو گھر والے ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں شہدت کا تو ایک ایسا رتبہ ہے جو جس کے کوئی اگزیمپل نہیں ہے کوئی مثال ہی نہیں ہے اللہ تعالی میرے بس بھائی 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 صبر جمیل عطا فرمائے ہر چیز فیل کرتے ہیں کہ شہدت والا جو نصیب کی ہوتی وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہوتا ہے اب آپ دیکھیں گے جب جو چیزیں ہم کرتے ہیں جو جو باتیں کرتے تھے اس سے جب وہ یاد آئیں گی تو اس کی یاد ہمیں پل پل آئے گی نا جو جب باتیں کرتی تھی میرے بچوں سے بڑا پیار کرتی تھی جب آتی تھی میرے بچوں سے ماشاءاللہ اپنے موبائل سے ان کو ایرے دکھاتی تھی میرا بیٹا بڑا مانوس تھا اس سے بڑی چیزیں کرتی تھی ماشاءاللہ بڑا پیار کرتی تھی ماشاءاللہ وہ کسی سے پیار کرتی تھی ماشاءاللہ بڑی ٹیلنٹڈ بچی تھی ماری اللہ تعالی اس کو جنت جنت میں عالی مقام ہوتا ہے ویسے بھی وہ جنت یہ شہید ہے اور آپ لوگ کو صبر جمیل دے اور یہ گم تو کم نہیں ہو سکتا لیکن بانڈ سکتے ہیں کیونکہ یہ آج عید کا دن ہے پاکستان میں اکیلے آپ کا خاندانی پورا پاکستان آپ کے گم میں برابر کا شریک ہے اور عید بھی سادگی سے بنائی جا رہی ہے پورے پاکستان میں اچھا حمزہ بھائی کچھ کہنا چاہیں گے اس عید کے دن میں اور جو ہماری بہن ہے اس کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہیں گے اور جو تیارے میں اور بھی لوگ شہید ہو گئے تھے ان کے لئے کہہ کہنا چاہیں گے اب یہ ہی کہیں یہ جتنا ہم جانتے ہے کہ وہ جانتی ہیں اللہ نے ان کو شہادت کا تدبر دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے لوگ شہادت چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کو شہادت دی بہت مجھے فکر محسوس ہوتا ہے کہ میں ان کا بھائی ہوں اور جو جو شہید ہوں ہیں اللہ ان کو جانتے ہیں جو سمیدی آلہ مقاماتہ فرمائے جستے خاکی ان کا یہاں پہ آئے گا تو جنازے کا اعلان میں اس کے بعد ہی کریں گے تو کب تک پوسیبلیٹی ہے کہ وہ یہاں پہ ان کراکی میں وشن اٹھ کر رہے ہیں آپ کے باتشیت ہو رہی ہے باتشیت ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جیسی ہمیں کچھ ملتا ہے کہ کچھ آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے کہ میں بھی یہ بوڈی یہ آپ کی ہو سکتی ہے تو کہہ رہے ہیں ہم اس پر آگے دیکھتے ہیں کہ یہی بوڈی ہے یا نہیں اور پھر دیکھ رہے ہیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کو صبر جمیل دیں اور شہید کے درجات کو بلند کریں اسی کے ساتھ میاں خورم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ